اسلام علیکم ایسی ویڈیو ویڈیو اور آج کے اندائیڈ ڈیو ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح کے سا آپ نے روم ڈیٹا بیس کے اندر ایک ٹیبل کو کریئیٹ کرنے کے لیے جو مارے پاس فرس ٹیپ ہے جو مارے پاس انٹریٹی کلاس ہوتی ہے کسی بھی ٹیبل کے لیے اس کو ہم کس طرح سے کریئیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کلاس کو روم ڈیٹا بیس آٹمیٹیکلی انٹرنلی یوز کرے فار کریٹنگ ایٹیبل سو لیٹس گت سٹارٹی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پھر تو نو پرابلم آپ لوگ نے پیچھے کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں ہم نے اپنا یو آئی جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے لیکن اگر آپ صرف اور صرف میری ارکیٹیکٹرل کمپونٹس والی پلی لیس دیکھ رہے ہیں تکٹوریل سیریوز دیکھ رہے ہیں تو اس میں پھر میں کچھ ویڈیوز کو سکیپ کروں گا تو میں تھوڑا ساپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے کچھ ویڈیوز کے اندر کلک کرتے ہیں ہم جیسے بھی پلاس کے بٹن کے اوپر تو ہم بیسکلی ایک نو ایکٹیویٹی کے اوپر جاتے ہیں جو کہ ماری ایڈیٹر ایکٹیویٹی ہے اور یہ رائٹنو ہمارے پاس ایک انڈرائیوز سٹوڈیو کے اندر ہی بلڈ ان ٹیمپلیٹ ہے جس کو سکرولنگ ایکٹیویٹی کہتے ہیں وہ یوز کر رہی ہے یہاں پہ کولیپسنگ ہماری ڈیٹا بیس کے اندر یا میموری میں ایک نوڈ کو ایک نوڈ کو ریپریزنٹ کرے گی آئیڈی اے نوڈ کی ڈیٹ ہے اور ٹیکسٹ ہے اور رائٹنو یہاں پہ گیٹر سیٹر ہیں مارے پاس کنسٹرکٹر ہیں اور پھر مارے پاس یہاں پہ یوٹیلز کے پیکج کے اندر ایک سیمپل ڈیٹا پروائیڈر ہے جو سیمپل سیمپل ہی دمی ڈیٹا میں پروائیڈ کرتی ہے یہ ڈیٹρέی اس کے لیے ہم یوز کریں گے ڈیٹا بیس میں جب بھی ہام ڈمی ڈیٹر بیس میں دمی ڈیٹر انسٹ کرنا چاہیں گے اس کے لیے اور یہاں ہبھی میں ایک مہٹر کریڈ کیا ہوا ہے اس کی appointment کیلنڈر کے ساتھ میں ایڈ کیا ہوا ہے کہ calendar.add اور اس میں کوئی value add کرنا چاہتا ہوں وہ basically میرے پاس کونسی value add کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ ہے کہ میں بدا ہوں گا mili seconds کے اندر میں add کرنا چاہتا ہوں پھر میں جو value pass کروں گا وہ میں add کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر میں تین variables کو add کرتا ہوں اپنی list کے اندر تو basically تینوں کے اندر جو date ہوگی وہ basically different different ہوگی تو یہاں پہ میں اپنے دیکھا میں static method again create کر رہا ہوں list basically return کر رہا ہے note entity کی get sample data list کو میں یہاں پہ array list کے ساتھ initialize کروا رہا ہوں اس کی generic tab note entity ہے new note entity میں نے pass کیا ہوئے اب id جب data بے ایک ساتھ کام کریں گے تو یہ auto generated ہوگی لیکن یہاں پہ basically ہم dummy data کو use کر رہے ہیں تو id میں 1,2 اور 3 pass کر رہا ہوں پھر ہمارے پاس next جو data get date اس کو میں use کر رہا ہوں get date کو میں basically integer value pass کر رہا ہوں جو پہلی میرے پاس یہاں پہ sample data ہوگا اس کے لیے exact جس time کے اوپر یہ statement execute ہوگی تو اس کا time مجھے ملے گا اس میں basically جس time کے اوپر execute ہوگی اس میں سے ایک millisecond minus کر لیے جائے گا تاکہ میرے پاس جو دونوں کے time difference ہے وہ یہاں پہ آ جائے اور third value کے لیے again minus to minus کر لیے جائے گا تو basically پھر یہ ہے کہ again میرے پاس difference آئے گا مطلب یہ کہ یہ تینوں different time کے اوپر یہ ہم eliminate کر رہے ہیں ہم basically اس چیز کو جو stimulate کر رہے ہیں کہ یہ تینوں مارے پاس different values different time کے اوپر insert کیے گئے ہیں تو یہ ماری sample data package کی class تھی sample data provider کی model کے اندر ہم نے notes doctor create کیا ہوئے simple مارے پاس recycler view ہے یہاں پہ recycler view ہے context data لے رہے ہیں data کو return کر رہے ہیں bind ہو رہا ہے data یہاں پہ یہ چیز میں نے تھوڑی new use کی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا اس کو پہلے bind view basically میں butter knife کو use کر رہا ہوں تو یہ basically مارے پاس view binding library یا میرے reference find view by id کنی call کرنا پڑتا تو bind view کو میں basically id pass کر رہا ہوں تو یہ اس id کو اس text view کے ساتھ bind کر دے گی اور اس floating action button کو اس floating action button کے ساتھ bind کر دے گی اور یہ جب basically دونوں floating action button ہے اس کے لئے میں جاؤں گا اپنے note item layout کے اوپر یہ ہمارے ایک note item کا layout ہے اب جے سکتے ہیں constraint layout ہے اس کو میں نے چونکہ use کیا ویادہ note item layout تو میں نے اس کو width اس کی match parent لیکن height wrap content کی ہوئی ہے تاکہ اس کو basically recycler view صرف ایک item شو کروائے text view ہے میرے پاس کچھ attributes اس کے change کی ہوئے multi lines ہے معنی کہ یہ maximum دو lines یہ شو کروائے گا ہمیں اور ellipse size end پہ دو lines ہمارے پاس آتی ہیں لیکن text ہمارا زیادہ ہے تو جو end پہ آخری text ہوگا وہ remove ہو جائے گا اور اس کی بجائے ہمیں dot 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 show ہوگا اور یہاں پہ floating action button ہے تو اس کے اوپر click کے اوپر basically note کو edit کریں گے اس کی functionality کھڑا بعد میں add کریں گے تو یہ مارا بھی تھا کام تھا اس کو close کرتے ہیں میرے پاس پھر pc آ جاتی ہے main activity main activity کے اوپر again اگر آپ دیکھیں میں نے bind view کو جو ہے وہ use کیا ہوا ہے recycler view کو ویڈیٹر ایکٹویڈی کے اوپر یہاں پہ میرے پاس بیٹر نائف کو بائنڈ کرنے کے لیے ہم نے اس کو contacts دینا ہوتا ہے تو وہ میں نے پاس کیا ہوا ہے یہاں پہ میرے پاس method in need recycler view اس کی اوپر اگر ہم جائیں تو آپ دے سکتے ہیں basically recycler view کے ساتھ میں has fix size call کر رہا ہوں تاکہ میرے پاس میں اس کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو میرے پاس item دوں گے ان کا size height width fix ہوگی height width measure کرنے کی ضرور اتنی linear layout manager set کر رہے ہیں پھر میں رہا ہوں میں temple data لے رہا ہوں اور اس کو یہاں پہ adapter کے طرح شو کروارا ہوں تو riot نے اتنا کام ہے تو اس ویڈیو میں جو پہلا ہمارے پاس architectural components ہے جو کہ basically ہمارے پاس room database ہے اس کے ساتھ کام start کریں گے تو room database کے ساتھ کام start کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک entity class create کرنی پڑتی ہے کوئی بھی جس طریقے سے ہمیں اس کو لائٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اس طریقے سے جو ہمارے پاس database میں جو table ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو represent کرتے ہیں entity class لیکن چونکہ room ہمارے پاس ایک interface اگر آپ لوگ نے میری playlist دیکھی ہوئی یا retrofit کے اوپر اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی تو اس کا link میں یہاں بھی اوپر آپ کو دے دوں گا card بھی نظر آئے گا description میں بھی link دے دوں گا تو اگر آپ نے وہ دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم صرف وہاں پہ method signature data access objects کو جنریٹ کرتے ہیں room automatically ان کی implementation create کر لے گا سیم ہے یہاں پہ بھی ہم کریں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ room کو basically start کرنے کے لیے کوئی entity pojo class ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو basically use کیا جاتا ہے یہاں پہ میری pojo class ہے تو اس کو basically اس کے لیے میں نے as an entity class use کرنا room کے ساتھ تو کسی بھی pojo class کو as an entity class in room use کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس class کے اوپر annotation دینی پڑتی اس use کریں entity annotation آپ نے دیکھا and that dot dot persistent dot room سے annotation entity اور اس کو basically optional table name value pass کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو table name دیں گے فارغ میں یہاں پہ دے دیتا ہوں notes table create ہوگا اس class کا نام basically database میں notes ہوگا اگر آپ table name نہیں دیں تو class کا نام ہوگا اس class class name table name here use ہوگا تو میں اس کو notes کہہ دوں گا next ہمارے پاس primary key is primary پر آئیں گے primary key کے اوپر آنگے primary key کے اوپر میں use کروں گا primary key آپ نے دیکھا ہمارے پاس اور اس کے اندر again میں use کروں گا auto generated by default ہمارے پاس false ہے تو میں true کر دوں گا اس ID کو جس ID کے اوپر میں ہمارے annotation use کی ہے فیلڈ ID ہمارے پاس primary کی use ہوگی database میں automatically generate ہوگی لیکن یہ صرف اور صرف ہمارے پاس integer values کے لئے اگر آپ string values کو use کر رہے تو اس کے ساتھ آپ اس طرح تھا لیکن باقی جو دو constructors ہیں باقی جتنے بھی constructors ہوں گے جو room نے use نہیں کرنے ان کے لئے آپ ignore کی ہمارے پاس annotation اس کو use کر سکتے ہیں گے نہیں آپ میں ignore کو use کر لوں گا جو ہمارے پاس room database ہوگا ان constructors کو ignore کر دے گا شروع پر روم کے ساتھ کام کرتے ہو ہمارے پاس بڑا benefit یہ جو کچھ بھی database کے ساتھ کام کرتے اگر sql کی problem ہو گی تو بھی compile time کے اوپر پتہ چل جائے گا run time پر کبھی ہماری application database کی بجائے crash نہیں کرے گی تو میرا project جہاں پہ successfully build ہو چکا ہو اس کا مطلب جتنے بھی annotations بغیرہ تھیں وہ ساری ٹھیک ہیں اور record update ہو چکا ہو ہے تو یہ سٹاپ کرتا ہوں یہاں پہ آئی نو کے جو مارا main topic تھا وہ ہم نے تھوڑا سے cover کیا لیکن آپ کو project cover بھی میں دینا تھا اگر پہ کیا